اسلام علیکم میں ہوں شنگ طبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز آج دو اہم خبر تھی اور ان دونوں خبر کو میں نیشٹری میڈیا نے یا نیوز چینلوں بلکل چھپا دیا ہے ان خبروں کا کوئی چرچہ نہیں ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا کسانوں کے پروٹیشٹ کو بھی ایمانداری سے کور نہیں کر رہی ہے انہیں کوریج نہیں دے رہی ہے اور جس طریقے سے شاہن باغ اور سیہ پروٹیشٹ کو مہینوں تک چھپایا گیا اس پر توجہ نہیں دی گئی وہی حال کسانوں کے پروٹیشٹ کے ساتھ ہو رہا ہے برحال اس ویڈیو میں ہم دو ایسی اہم خبر کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو دو خبر بہت زیادہ اہم ہیں بھارت کی زلط اور رسوائی کا یہ خبر سبب بن رہی ہے لیکن میں نیشٹری میڈیا اور خاص طور پر نیوز چینلوں نے اسے چھپا دیا ہے پہلے خبر دیکنومیسٹ کی ہے دیکنومیسٹ مشہور انٹرنیشنل اخبار ہے اس کی خبر اہم رکھتی ہے اس کی خبر معنی رکھتی ہے اس اخبار نے آج اپنے یہاں بھارت کی موضی حکومت پر شدید تنقید کی ہے حکومت پر الزام لگیا ہے جمہوریت کے خلاف کام کرنے کا جمہوری آواز کو دبانے کا جمہوری اداروں کو کچلنے کا دیکنومیسٹ نے اپنے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ بھارت کی حکومت سپریم کورٹ کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرواتی ہے دیکنومیسٹ نے خاص طور پر ارنب گو سوامی کا تذکرہ کیا اور کہا ہے کہ شخص شروع سے اظہار رائع کی آزادی کے خلاف رہا ہے یا بھارت میں جو جنرلزم ہے جو میڈیا کے طریقے کار ہے اس کے خلاف شخص صحافت کرتا رہا ہے اور جب قانون کے تحت اس کی گرفتاری ہوئی ممبئی پولیس نے اسے آرشت کیا تو کوٹ پر دباؤ ڈال کر کے موضی حکومت نے اسے رہا کروایا اس کے علاوہ کئی سارے واقعات کا دیکنومیسٹ نے تذکرہ کیا ہے کشمیر کے تعلق سے لکھا ہے کہ کشمیر میں آٹیکل تینزو سطر کو ختم کر کے وہاں لوگوں کی آزادی چھین لی گئی ہے وہاں ظلم کیا جا رہا ہے اس طریقے سے دیگر کئی سارے معاملوں کا دیکنومیسٹ نے لکھا ہے تذکرہ کیا ہے خاص طور پر اس بات کو بتایا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی اور اقلیتوں کی آزادی چھینی جا رہی ہے موڈی حکومت اقلیتوں کو دبا رہی ہے جمہوریت سے ہٹ کر کے آمرانہ روش پر موڈی حکومت کامزن ہے یہ ایکنومیسٹ ٹائمز نے لکھا ہے بہت اہم ریپورٹ ہے اور سرکار کو چاہیے کہ اس کے سلسلے میں اپنا جائزہ لے بھارت کے حکومت کے طرف سے اب تک اس ریپورٹ کے بارے میں کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی ہے دوسری اہم خبر اوائیسی کی ہے اٹھائیس انتیس نومبر کو اوائیسی کا سہتالیسوہ اجلاس نائجریہ کے شہر انامے میں ہوا ہے اس شہر میں وزراء خارجہ کے اجلاس نے ایک قراردات پاس کیا ہے وہ قراردات بھارت کے خلاف ہے اور کشمیر معاملے کو لے کر بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنائے ہیں وائیسی کے سنتاون وزراء خارجہ کے اجلاس نے یعنی وائیسی میں سنتاون ممالک شامل ہے تو سنتاون ممالک کے وزراء خارجہ نے متفقہ طور پر ایک قراردات پاس کر کے بھارت کی شدید مضمت کی ہے اور خاص طور پر یہ کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کو کشمیر سے غلط طریقے سے ہٹایا گیا جمہوری طریقے کے خلاف ہے اقوام متحدہ کی قراردات کے خلاف ہے کشمیر کا پر امن حل نکلنا چاہیے اقوام متحدہ کی قرارداتوں کے مطابق نکلنا چاہیے ہم وہ چاہتے ہیں وائیسی نے اپنے قراردات میں یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر میں جو آبادی ہے جو جو غرافیہ ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر وہاں ظلم کیا جا رہا ہے بھارت سرکار اچھا نہیں کر رہی ہے اس لئے بھارت سرکار کو اپنے رویہ میں تبدیلی لانی چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردات کے مطابق ہی کشمیر کا پر امن حل نکلنا چاہیے وائیسی نے کہا ہے اس سے پہلے بھی وائیسی یعنی اسی سال جون میں جب وائیسی کہہ کے جلاس ہوا تھا تو اس میں بھی وائیسی نے اسی طرح کی قراردات پاس کی تھی اور سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اس سے پہلے دبئی میں جب وائیسی کا جلاس ہوا تھا اور سشمہ سراج بہہیات تھی وہ زندہ تھی اور وزیر خارجہ تھی تو انہیں وائیسی نے اپنے جلاس میں بلایا لیکن جلاس کے دوسرے دن ہی سشمہ سراج کی موجودگی میں کشمیر والے معاملے کو لے کر وائیسی نے شدید تنقید کا اظہار کیا اور بھارت کی مضمت کی اور کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم بھارت کے ساتھ نہیں ہیں بھارت ایک طرف خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ وائیسی میں اسے بلائے گیا لیکن دوسرے دن بھارت کو اس نے وہی پر اس بات کے بارے میں بھارت کے سامنے اپنے طرح کا اظہار کیا وائیسی کی قراردات سامنے آ جانے کے بعد بھارت نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے بھارت کے وزیر خارجہ کے سیکریٹری نے کہا کہ اوائیسی اس معاملے میں بلا وجہ کا ٹانگ ارارہا ہے اوائیسی غیر ضروری طور پر مداخلت کر رہا ہے اوائیسی کو اس طریقے سے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کشمیر کا معاملہ ہمارا اندوریری معاملہ ہے اور اوائیسی کو اس میں بلکل ہی نہیں پڑنا چاہیے اوائیسی نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں اسے مسترد کرتے ہیں اور وہ کچھ ہمارے معاملے میں نہیں کر سکتا ہے تو اس طریقے سے بھارت نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اوائیسی کی قراردات کو مسترد کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا آگے معاملہ کیا ہوتا ہے بہرحال ایک اہم خبر ہے کہ وہ ممالک جنہیں بھارت دو سمجھتا ہے اوائیسی میں جو غلبہ ہے سعودی عرب کا غلبہ ہے یونائیٹڈ عرب امارات کا غلبہ ہے اس کے علاوہ ترکی کا بھی اثر و رسوخ ہے پاکستان کا بھی اثر و رسوخ ہے تو ان سب ممالک نے مل کر کے بھارت کے خلاف ایک طرح سے اقراردات پاس کی ہے اور خاص طور پر سعودی غلبہ والے اوائیسی کے طرف سے اس طرح کا ہو جانا بھارت کے لئے چنتہ کا وشہ ہے اور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کیا سعودی عرب اور یونائیٹڈ عرب امارات بھی اب بھارت کے خلاف ہو گئے ہیں یا اندر اندر موڈی کی جو پولیسی ہے جو فورین پولیسی ہے کمزور پڑ گئی ہے کہ سعودی عرب بھی کر رہا ہے بھارت نے جو تردید کی ہے یا اقوام یا اوائیسی کے قراردات جو مضمت کی اس میں بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک خاص ملک اپنی مرزی کے مطابق اوائیسی سے اس طرح کے فیصلے کروا رہا ہے جو صحیح نہیں ہے یعنی پاکستان کے طرف اشارہ تھا کہ پاکستان جیسا چاہتا ہے اوائیسی ویسی قراردات پاس کر رہی ہے لیکن سچا یہ نہیں ہے سچا یہ ہے کہ اوائیسی پر سعودی عرب کا غلبہ ہے اور جب سعودی عرب کا غلبہ ہے مصر کا غلبہ ہے یونائٹڈ عرب امارات کا غلبہ ہے اور ان غلبہ والے ممالک کے باوجود اوائیسی کے ذریعے سے ہندوستان کے خلاف یہ قراردات پاس ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں نرندر موڈی کی فورن پولیسی کمزور ہوئی ہے یا پھر سعودی عرب ہندوستان کے بجائے پاکستان کے طرف جا رہا ہے ہندوستان کے بجائے سعود عرب نے پاکستان کو ترجی دی ہے یہ سوچنے کا مقام ہے اور نریندر موڈی کی فورین پولیسی پر ایک سوال یا نشان بھی لگ رہا ہے اس تعلق سے آپ کا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے اور ہم اپنا خصوصی پرورام خبر در خبر بہت جل اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا خیال لکھئے اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ